شجوردین صاحب یہ فرمائیے کہ جنسی عوامل کے تدارک روک تھام کے بغیر ایک آرڈینس کے ذریعے ایک سزاؤں کا نفاظ کر دینا جو ہے کیا وہ خاطر خانتائی دے سکے گا دیکھئے صرف آرڈینس کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ہاں پاکستان پینل کورڈ بھی موجود ہے حدود آرڈینس بھی ایک زمانے میں آیا جو ڈیبیٹبل ہے اس سے پہلے بھی اور بہت ساری سزائیں لکھی بھی تو موجود ہیں کچھ حضر پہلے زینب بل کے نام پہ بھی وہ قانون سازی ہوئی تھی جی جی بالکل میں اسی کو عرض کر رہا ہوں تو زینب بل کے حوالے سے ہو حدود آرڈینس کے حوالے سے ہو پینل کورڈ میں بہت ساری سزائیں متعین کی گئیں میں یہ اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کتنا شریعت سے متصادم ہے اور کتنا شریعت کے مطابق ہے میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں سزائیں لکھ دینے سے معاشرے سے جرائم ختم نہیں ہو جاتے جب تک کہ سزاؤں کا نفاظ نہ ہو کیا ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سزائیں متعین کی گئیں ان کا نفاظ ہو رہا ہو شریعت سزائیں تو دور کی بات ہے جو دیگر سزائیں بھی متعین کر دی گئیں ان کا نفاظ بھی ہم نہیں دیکھ رہے حالکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے میں جرائم نہیں ہو رہے گوہ کہ ہمارا مطالبہ ہمارا تقادہ یہی ہے کہ وہ سزائیں جو شریعت متعین فرمائی ہیں ان کا نفاظ کیا جائے گا تو لوگوں کی جان مال آبرو معفوظ رہے گی ایک اور انداز سے بات کو سمجھنا چاہیے اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ وہ صرف اس وقت ایکشن میں نہیں آتا جب جرم ہو جاتا ہے شریعت نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس میں جرم کی روک تھام کے لیے اس سے پہلے کے مراحل بھی عطا کیے گئے مثال کے طوبہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا نہ کرو یہ تو ہی ہے منع یعنی زنا کرنا تو منع ہے فرمایا جا رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی وہ تمام ذرائع جو زنا کے جرم تک لے جا سکتے ہیں شریعت ان پر بھی پابندی لگائی مثال کے طوبہ رخص سرور کی محفل ہے مرد عورت کا آزاد اختلاعات ہے فلم درام ناجگانوں کا معاملہ بہیائی اور فہاشی جس کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے اسی طریقے پر وہ اور امور جو جنسی جذبات کو بھڑکاتے ہیں فہاشی ہے غلط قسم کی ایڈورٹیزمنٹ ہے فلم درام ناجگانے یہ وہ سارے ذرائع ہیں جو بالآخر لے کر جاتے ہیں زنا کے جرم تک تو شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے اور پھر شریعت سخت سزائیں نافذ کرنے کا حکم دیتی ہے تاکہ لوگوں کی عبرو اور عزت محفوظ رہے تو آرڈنس لے آنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ لوگوں کی ذہنسازی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ دینی تعلیمات اور احکامات ان کو سکھانا نکاح کی عمل کو آسان کرنا زنا کے راستوں کو بند کرنا یہ جو زنا کے جرم سے پہلے کے مرائل ہیں ان کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں ان کو بھی نافذ کیا جائے اور پھر سخت سزائیں جو شریعت نے بتائی ہیں ان کا نفاذ ہو میں اس قانون پاس کر دینے سے اور آرڈنس پاس کر دینے سے اور بل پاس کر دینے سے کبھی جرائم نہیں رکتے جب تک کہ تعلیم و تربیت کا میکانیزم نہ ہو اور جب تک کہ جرائم کے سدباب کے لیے جو بالآخر معاملہ ہے سزاؤں کا نفاذ وہ نہ کیا جائے بارالی جرائم رکیں گے نہیں یہ زیادتی کے کیس رکیں گے نہیں اور عابر اور عزت لٹ تو رہی ہوگی وہ بچ نہیں سکے گی محفوظ نہیں رہ سکے گی